اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ کی طرف تشریف لائے اور پانی طلب کیا اور اپنی چادر کو پلٹا جب قبلہ کی طرف رخ فرمایا یحیی بن یحیی سفیان بن عییناہ عبداللہ بن عبی بکر حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے اپنے چچا سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریدگاہ کی طرف نکلے اور پانی طلب کیا اور قبلہ کی طرف موہ کیا اور چادر کو پلٹا اور دو رقتیں ادا فرمائیں یحیی بن یحیی سلمان بن بلال یحیی بن سعید ابو بکر بن محمد بن عمرو حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لائے اور پانی طلب کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہوئے اور اپنی چادر کو پلٹا ابو طاہر حرملاح ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت عباد بن تمیم مازنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا سے جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پانی مانگنے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے اور اپنی چادر پلٹی پھر دو رقتیں ادا کی ابو بکر بن ابی شہباہ یحیاء بن ابی بکیر شعباہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ مبارک اس طرح اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلیں دیکھی جا سکتی تھی عبد بن حمید حسن بن موسیٰ حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب کیا اور اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا محمد بن موسنہ ابن ابی علی عبدالعلا سعید قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنی کسی دعا میں بھی سیوائے استقا کے اتنا بلند نہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی ہو ابن مسنہ یحیاء بن سعید ابن ابی عروبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے یحیاء بن یحیاء یحیاء بن ایوب قطعبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر شریک بن ابی نمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی دار القضاء کی طرف والے دروازے سے جمعہ کے تن مسجد میں داخل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پھر عرض کیا یا رسول اللہ مویشی حلاق اور راستے بند ہو گئے اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم پر بارش نازل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی فرمایا اے اللہ ہم پر بارش برسا اے اللہ ہم پر بارش برسا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم آسمان پر کوئی گھٹا یا بادل کا نام و نشان تک نہ دیکھتے تھے اور نہ ہمارے اور صلاعہ کے درمیان کوئی گھر تھا اور نہ محلاح فرماتے ہیں کہ صلاعہ کے پیچھے سے ڈھال کی طرح ایک چھوٹا سا بادل نمدار ہوا جب آسمان کے درمیان آیا تو پھیل گیا پھر برسا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایک ہفتہ تک ہمیں سورج دکھائی نہیں دیا پھر آنے والے جمعہ میں ایک آدمی اسی دروازے سے داخل ہوا اور رسول اللہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم سے بارش کو روک لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا نہ کہ ہم پر اے اللہ تیلوں پر بلندیوں پر نالوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر برسا فرماتے ہیں کہ آسمان صاف ہو گیا اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے نکلے شریک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے عرض کیا کہ یہ شخص پہلے والا ہی تھا تو فرمایا میں نہیں جانتا داوود بن رشید ولید بن مسلم اوزاعی اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں لوگوں پر ایک سال کہت پڑا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن ہمارے سامنے ممبر پر بیٹھے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اموال ہلاک ہو گئے اور اہل و عیال بھوکے مر گئے باقی حدیث اوپر گزر چکی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے ارد گرد برسا نہ کہ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے جس طرف بھی اشارہ فرماتے ادھر کا بادل پھٹ جاتا یہاں تک کہ میں نے مدینہ کو گول دھال کی طرح دیکھا اور وادی قنات ایک مہینہ بھر بہتی رہی پھر ہمارے پاس جو بھی آیا اس نے خوب بارش ہونے کی خبر دی عبدالعلا بن حماد محمد بن عبی بکر مقدمی معتمر عبیداللہ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پکار کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش بند کر دی گئی درخت خوشک ہو گئے اور جانور ہلاک ہو گئے باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ بھی عبدالعلا کی روایت سے ہے کہ بادل مدینہ سے پھٹ گیا اور ارد گرد برستا رہا اور مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہ برسا میں نے مدینہ کی طرف دیکھا تو وہ درمیان میں گول دائرہ کی طرح معلوم ہوتا تھا ابو قریب ابو عسامہ سلمان بن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح حدیث مروی ہے اور اضافہ یہ ہے کہ اللہ نے بادل اکٹھے کر دیئے اور ہم پہرے رہے یہاں تک کہ میں نے ایک مضبوط و طاقتور آدمی کو بھی دیکھا کہ اسے بھی اپنے اہل و عیال تک پہنچنے کی فکر لاحق ہو گئی تھی حارون بن سعید اہلی ابن وحب عسامہ حفظ بن عبیداللہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے باقی حدیث گزر چکی اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے اس طرح بادل دیکھے گویا کہ ایک چادر لپیٹ دی گئی ہے یحیی بن یحیی جعفر بن سلیمان ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا کھول دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارش کا پانی پہنچا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا برمایا کیونکہ یہ اللہ تعالی کی تازہ نعمت ہے عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلمان بن بلال جعفر بن محمد عطا بن عبی رباح زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آندھی اور بارش کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہراح اقدس پر اس کے آثار معلوم ہوتے تھے کبھی فکر ہوتی اور کبھی جاتی رہتی جب بارش ہو جاتی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے اور فکر چلی جاتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ رحمت ہے ابو طاہر ابن وحب ابن جریج عطا بن رباہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آندھی چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہم اینی اسعالکا خیرہا وخیرہ ما فیہا وخیرہ ما ارسلت بہی واعوذ بکا من شریہا ومن شریہ ما فیہا وشریہ ما ارسلت بہی اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو کچھ اس میں بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر اور جو شر اس کے ذریعہ بھیجا گیا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں فرماتی ہیں اور جب آسمان پر گرد و چمک والا بادل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا کبھی باہر جاتے اور کبھی اندر آتے آگے آتے اور کبھی پیچھے جاتے جب بارش ہو جاتی تو گھبراہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ شاید یہ ویسا ہی ہو جیسا کہ قوم آد نے کہا تھا جب انہوں نے اپنے سامنے بادل آتے دیکھے تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والے ہیں حارون بن معروف ابن وحب عمرو بن حارس حا ابو طاہر عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس ابو نظر سلمان بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو جاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح کھل کھلا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق کا قوہ دیکھ لیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تھے فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہراہ پر دیکھا جاتا تھا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی اور میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہراہ پر فکر کے آثار ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے اتمنان نہیں ہوتا کہ اس میں عذاب ہے یا نہیں ہے تحقیق ایک قوم کو ہوا کے ذریعہ عذاب دیا گیا اور جب اس قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے حازہ آریزن ممتیرونا کہ ہم پر بارش برسنے والی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ غندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حکم مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مدد باد سباہ سے کی گئی ہے اور قوم آد دبور آندھی سے حلاق کی گئی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ حاہ ابن عمر بن محمد بن ابان جعفی ابن سلیمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے